بہت بہترلوک تھے اس میں رام اور شرط کوٹھاری دونوں سگے بھائی تھے دونوں اس دن گولی سے مار دیئے گئے تھے تو اس لئے میں تو سماجبادی پارٹی کے اس سمیے کے نیتا ملائم سنگھ کو ہمیشہ کار سیبکوں کا ہتھیارہ ہی کہتی دی اگر ایک پیس کا شرے ملے گا ان کار سیبکوں کو جنہوں نے دھانچا گرا دیا تھا میں اس کو سالوں کا نہیں مانتی شتابدیوں کا مانتی آپ دیکھئے نپاس شتابدیاں ہو گئی ہیں اور بشوکہ یہ ایک ماتر ایک ابھیان ہے جو پانسو سال چلا ہے اور چلا اور انت میں سفلتا کے پرنام پہ پہنچا اور اس لئے اس میں جن لوگوں نے بھی اپنے جیبن کو اور اپنی جوانی کو ہوم کیا ہے ان سب کا ویدندن ہونا چاہیے دوسرا اس کا شرے کوئی نہیں لے سکتا نمبر ایک تا اس کا شرے ملے گا ان کار سیبکوں کو جنہوں نے دھانچا گرا دیا تھا کیونکہ اگر دھانچا نہ گرتا تو پراتت ویباک خدائی نہیں کر سکتا تھا دھانچے کو گرا کر کے خدائی کرنے کی اوقات پراتت ویباکی نہیں ہو سکتی تھی جب دھانچا گر گیا تو خدائی ہو پائی خدائی میں ثبوت مل گئے ثبوت مل گئے تو ماننی ایک کوٹ نے ان کو سوئی کار کر لیا اس کو مسلمانوں نے بھی آپتی نہیں کی اور ڈیسیجن ہو گیا اس کے بعد کا شرے جاتا ہے پھر باقی لوگوں کو اور انتن سمیہ کا جو شرے ہے وہ جاتا ہے عشق جی سنگل جی کو جو ان نے ابھیان کو چرم سیما پر پہنچایا اور آج کے ستھیاں جو بنی کی شانتی پونٹ طریقے سے وہاں پر مندر کی پرانپتشتہ ہو رہی ہے اس میں موڈی جی نے جس طرح سے بشای کا پرستوطی کرن کیا پورے دیش میں اس کے بعد ہمیں شاہ نے جس پرکار سے لائنڈ آرڈر پر کابو رکھا سب لوگ شانتی سے رہے کوئی ادھویگ نہیں ہوا اور یوگ نے جس طرح سے اتر پر اس کو سنبھالا پھر ان کو شرے جاتا ہے پہلا شرے تو پاس سو سال کے سنگھرش میں بلدانیوں کو ہے دوسرا کار سیبوں کو ہے جن نے دھان چاڑایا تھا ہم لوگ کو کوئی شرے نہیں ہم تو بھاگی داری کیے تھے جنڈا رہ گئے تم کو دکھ ہوا تھا جنڈا رہ گئے تم کو دکھ ہوا تھا بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ جب دو نمبر کو جس کار سیبا کا نیترٹ میں نے کیا تھا اس میں ایک دوسرا جتھا آلگ ہو گیا تھا ہم سے اچانک کچھ اتصا ہی نوجوانوں کا اور وہ سیدھے ہنمانگڑی کی اور بڑے وہ بہت بہادر لکھ تھے اس میں رام اور شرط کوٹھاری دونوں سگے بھائی تھے دونوں اس دن گولی سے مار جئے گئے تھے تو اس لئے میں تو سماجبادی پارٹی کے اس سمیے کے نیتا ملائم سنگھ کو ہمیں ساکار سیبکوں کا ہتیارہ ہی کہتی رہی جبکہ ان کو بڑے بھائی جیسا مانتی تھی اور میں اس بات کو کبھی بھولی نہیں کی وہ بلیدان ہو گئے اور ہم جیویت رہ گئے آپ کا دی بہت بڑا یوگدان تھا آپ کیسے کہو گے یوگدان پاس سو سال کے سنگرش میں سب سے پہلا سنگرش تو ہنمانگڑی کے مہنتوں نے کیا تھا جب جس دن وہ مندر توڑا گیا تھا اس سمیے پہ میر بکی کے ٹائم پہ تو سب سے بڑا یوگدان تو ان کا تھا اس کے بعد تو بہت سادھو سنتوں نے ناغہ سادھوں نے بیشناؤ سادھوں نے راجہ چھترپال کی سینہ نے گروہ گوبین سنگھ جی کی سینہ نے راجہ رنجیت سینہ کی سینہ نے وہاں آ کر کے سنگرش کیے ہیں اور پرانوں کی آہوتیاں دی ہیں تو اس لیے وہ تو نیرانتر چلا ہے مطلب آخری بلیدان تھا رام اور شرط کو تھاری کا تو بلیدانوں کی ایک پوری پرمپرہ چلی ہے تو اس میں ہمارا کوئی یوگدان رہا وہ یہی رہا کہ آخری سمیے پر عشوک جی سنگل جی کے نیترط میں ہم لوگ اکھٹے ہو گئے تھے اور اس کو ہم انجام تک پہنچانے کے لیے تائے کر چکی تھی کہ جندہ رہیں گے ہم مریں گے لیکن ہم انتی پرنیتی تک پہنچائیں گے